ہیلو لائف اٹر اے ریت میں آپ کا سواقعت ہے کیلسیم کی کمی آج کل لوگوں میں عام سمجھا ہو گئی ہے ہڈیوں اور داتوں کو مجبوط رکھنے کے لئے کیلسیم کی ضرورت ہوتی ہے لیکن کیلسیم کی کمی سے لوگوں میں کئی طرح کی دکھتیں شروع ہو جاتی ہیں شریر میں کیلسیم کی کمی ہونے پر بونز کمجھور ہونے لگتی ہیں آئیے پہلے جانتے ہیں کیلسیم کی کمی کے کون کون سے لکشن ہوتے ہیں کیلسیم کی کمی کے کارن شریر پوری طرح کمجور ہو جاتا ہے جس وجہ سے ماسپیسیاں اور ہڈیوں میں درد ہوتا ہے اور انسان جلدی تھکنے لگتا ہے شیشو کو جنم دینے کے بعد مہلاؤں میں یہ سمشہ ادھک بنی رہتی ہے ناکھنوں کا کمجور ہو کر ٹوٹنا بھی کیلسیم کی کمی کا مکھے کارن ہے ہڈیوں اور داتوں میں کیلسیم کا اثر ادھک ہوتا ہے شریر میں کیلسیم کی کمی ہونے سے دات کمجور ہو کر ٹوٹنے لگتے ہیں کیلسیم کی کمی کی وجہ سے بچوں کے دات تک بھی دیری سے نکلتے ہیں کیلسیم کی کمی اکشر مہلاؤں میں ادھک دیکھی جاتی ہے جس وجہ سے پیریرز کے دوران زیادہ درد اور رکھ سراؤ ادھک ہوتا ہے شریر کی روک پر تیروہ تک شمتہ کو کیلسیم ہی بڑھاتا ہے یدی شریر میں کیلسیم کا استر گرتا ہے تو آپ جلدی جلدی بیمار پڑھنے لگتے ہیں کیلسیم کی کمی سے آنٹ اور سانس سے مندیت روک جلدی ہوتے ہیں آئیے اب جانتے ہیں کہ کیلسیم کی کمی شریر میں ہونے کا کارن کیا ہے شریر میں کیلسیم کے استر میں کمی کرنے والی کئی وجہ ہو سکتی ہیں جہادہ تر لوگوں میں اکثر آہار میں پریابت ماترہ میں کیلسیم نہ لینے کا کارن بھی کیلسیم میں کمی ہونے لگتی ہے اس کے علاوہ ویٹامین ڈی کیلسیم کی افشوشن اور اس کے اپیوک کرنے کی پرکریا کو آسان بنا دیتا ہے کم ہونے لگتا ہے خادیہ پدارتوں میں کیلسیم کا افشوشن کم ہونا کیلسیم کا ٹھیک سے اپیوک نہیں کر پانا یا مل بوتر کے ساتھ ادھیک کیلسیم نکل جانا سوفٹ ڈرنگز جن میں ادھیک ماترہ میں فاسفورس ہوتا ہے ریفائنڈ اناچ جیسے میدہ آدھی بھی کیلسیم کی کمی ہونے کا کارن بنتے ہیں ادھیک ماترہ میں وسا پروٹین یا سوگر سے برپور آہار کھانا بھی کیلسیم ستر کو گھٹا سکتا ہے چائے کوفی کولڈ رنگز تمہاکو شراب ریفائنڈ شوگر اور اگر اتیدک نمک کا سیون کرنا بھی کیلسیم میں کمی پیدا کر دیتا ہے آئیے جانتے ہیں کیلسیم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ اپنی ڈائیٹ میں کن کن چیزوں کو شامل کر سکتے ہیں دیکھئے یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں دودھ میں بہت زیادہ ماترہ میں کیلسیم پایا جاتا ہے اس لئے ہمیں دودھ میں دودھ سے بنی چیزوں کا ادھیک سے ادھیک سیون کرنا چاہیے ان کے علاوہ بھی ہم اپنی ڈائیٹ میں انہی چیزوں کو شامل کر سکتے ہیں جس سے ہمیں ادھیک سے ادھیک ماترہ میں کیلسیم پرابت ہو سکتا ہے ڈرائی فروٹس میوے شریر میں کیلسیم کی کمی کو دور کرتے ہیں منکہ، بادام، پستہ، اکھروٹ، تربوج کے بیج میں کیلسیم کافی ماترہ میں پایا جاتا ہے اس کے علاوہ اجوائن، جیرہ، ہنگ، لونگ، دھنیا، کالی مرچ میں بھی کیلسیم ہوتا ہے راجمہ میں بھی اتیتک ماترہ میں کیلسیم ہوتا ہے اتنا ہی نہیں اگر آپ بہتر پاچن اور افشوشن کے لئے راجمہ کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو راجمہ کو رات بھرپانی میں بھگو کر رکھیں اور صبح بنا کر کھائیں سنترہ اور کیوی میں بھرپور ماترہ میں کیلسیم ہوتا ہے ان میں ویٹامین سی بھی پایا جاتا ہے ایسے میں ان کے سیون سے شریر میں کیلسیم کی کمی دور ہوتی ہے ان فلو کے علاوہ کچھ اور فل بھی ہیں جن میں کیلسیم بھرپور ماترہ میں پایا جاتا ہے ان میں سنترہ، آنانا، سکیلہ، کیوی، انجیر، خجور اور سیتوت آدھی فلو کو بھی اپنی ڈائیٹ میں شامل کر سکتے ہیں دلیہ کو ناستے کے سب سے ہیلدی وکلپوں میں سے ایک مانا جاتا ہے کیونکہ اس میں ویٹامینز اور فائبر ادھک ماترہ میں موجود ہوتے ہیں دلیہ کیلسیم کا ایک بہتر اور اچھا شروط بھی ہے ان کے علاوہ ہری سبجیاں اور آولے کو بھی آپ اپنی ڈائیٹ میں شامل کر سکتے ہیں یہ سبھی کیلسیم کا بہت اچھا شروط ہوتے ہیں اس طرح آپ کیلسیم سے بھرپور چیزوں کو اپنی ڈائیٹ میں شامل کر کے کیلسیم کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو ہیلپ فول لگئے تو لائک شیئر کمینٹ کیجئے شیئر کمینٹ کیجئے